بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نشرت سہر عباسی MPS انڈس ایملی آپ سب سے مخاطب ہوں جی ڈی اے سے میرا تعلق ہے اور میرے فالوئرز جو مجھے اس پیش پر فالو کرتے ہیں ایک چیز بتا دوں میں آپ لوگ کو جو لوگ فیس بک اکاؤنٹ اپنا اپنا استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جو ایک ٹک لگ جاتا ہے نا بلو کلر کا ٹک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فیک اکاؤنٹ نہیں ہے مطلب یہ میرا ہی اکاؤنٹ ہے اور مجھے اجازت مل چکی ہے کہ اب اس کو کوئی مسیوز نہیں کر سکتا ایک چیز یہ تو میں نشرت سہر عباسی ہوں کیونکہ مجھے میسیجز آ رہے ہیں اور ابھی بھی میں نے کومنٹس میں پڑھا کہ کوئی بھائی چانڈیو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیک اکاؤنٹ ہے پہلے تو فیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹک لگی ہوئی ہے اور جو سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہی ہوں دوسری بات یہ کہ مجھے آنا پڑا لائیو اور میں آتی رہوں گی آپ لوگ مجھے جانتے ہیں اور میری شکل شاید پہچانتے ہوں گیا کچھ نہیں بھی لیکن میری آواز آپ سب پہچانتے ہیں آواز اس لیے آپ سب لوگ پہچانتے ہیں کہ آپ سب لوگ جو بھی میرے فالورز ہیں تقریباً اللہ کا شکر ہے دو لاکھ یا ایک لاکھ جتنے بھی ہیں مجھے نہیں پتا بھی یاد نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اتنے تقریباً فالورز ہیں اور جو میری فرینڈز ہیں اس میں فیس بک پہ بہنیں بھی ہیں بھائی بھی ہیں آپ سب لوگ اپنے مسائل اپنے ایشوز مجھے بتاتے رہے اسی پیج پر کومنٹس میں دیتے رہے واتس اپ پہ میسج کرتے ہیں میں اسیمبلی میں آواز اٹھاتی ہوں اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں میڈم ادی بھیڑ بہن یہ کائنڈلی ایشو ہے اس پر آواز اٹھائیے آواز اٹھانے کو کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ میڈم آپ خود جا کر سامنے کھڑے ہو کر خود ہوتی ہوں آواز اٹھاتی ہوں تو میری آواز جو ہے وہ آپ کی پہچان ہونی چاہیے میرا چہرہ آپ کی پہچان نہیں ہونی چاہیے آواز میری میں جہاں بھی کھڑی ہوں گی اسیمبلی میں کھڑی ہوں کسی چینل پہ بیٹھی ہوں کسی بھائی سے بات کر رہی ہوں ریڈیو پہ بات کر رہی ہوں آپ لوگ میری آواز پہچانتے ہیں تو مجھے کئی ایسے میسجز آئے کیا ایون یہ جب میں نے یہ پردہ شروع کیا تو میرے اپنے فیملی میرے اپنی فیملی خاندان میں کئی لوگوں نے میسج کیا کہ یہ آپ ہی ہیں یہ آپ نے کوئی ویڈیو ڈالیے آپ ہی ہیں ہاں میں ہی ہوں میں ہی ہوں نسرت سہر عباسی اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ یہ کیا پردہ ہے آپ نے ایک دم سے پردہ کر لیا اور یہ تو اسلام میں پردہ نہیں ہے اور اس طرح نہیں ہوتا تو میں تھوڑی سی وضحات کر دوں دیکھیں اللہ تعالی جس کو جس وقت جس کے دل میں ایمان ڈال دے تو وہ اسی وقت اس کو قبول کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میں سوال یہ پوچھتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا کہ کبھی بھی پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ آ جاتی ہے خبر کہ فلاں ملک میں فلاں نے اسلام قبول کر لیا وہ انگریز ہوا وہ ہندو ہوا وہ عیسائی ہوا یا کوئی بھی غیر مسلم تو کیا اس نے پچاس ساٹھ سال اپنی زندگی اپنے پرانے مذہب میں نہیں گزاری تھی کیا اور جب اس کو اللہ نے ایمان دیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا نا تو میں نصرت صحیح رباسی اگر پہلے مجھے اللہ نے ایمان نہیں دی ہدایت نہیں دیا تھا پردے کی اور اگر مجھے ہدایت دے دی سورہ احضاب اگر ہے تو آپ پڑھ لیں کہ اس سورہ احضاب اللہ تعالی کا قرآن ہے جہاں جو مجھے سن رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ جن کو حفظ کیا ہوا ہے وہ تو اس وقت ریکال کر رہے ہوں گے ان کو پتا ہے کہ سورہ احضاب میں یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل سورہ احضاب کی آیت لے کر آتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اللہ کا حکم ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویاں اپنی صاحبزادیاں اور مسلمان جو خواتین ہیں مومنین ہیں ان کو کہو کہ وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھاپ لیں اب چادر سے ڈھاپنے کا جو تفسیر ہے وہ مزید آپ کو پتا چلے گی کہ اس طرح ڈھاپیں کہ وہ آنکھیں آپ کی نظر آ جائیں تاکہ آپ کو چلنے میں مسئلہ نہ ہو آپ کا کام کاج ہے کچھ بھی ایسا سلسلہ ہے اب کئیوں نے مجھے کہا کہ اچھا یہ تو پردہ نہیں ہے جب آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو آپ حج پہ جاتے ہیں پھر چہرہ کھول دیتے ہیں ہاں حکم ہے حکم ہے کہ وہاں مرد اور عورتیں مرد تو ویسے کھولاتے ہیں عورتیں بھی اپنا چہرہ کھول لیں میں عمرہ کر کے آئیں میں نے چہرہ کھولا ہے اب اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو سمجھ آئے نہیں مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں تو عورتوں کے کیوں چہرے کھولے ہوئے ہوتے وہ تو اللہ جانے رب کی طرف سے ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں جو عمرہ کرے گا حج کرے گا تو وہ تو اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہ بخش کھانے جا رہا ہے تو وہ کسی عورت کے چہرے کو دیکھے گا یا وہ اپنا حج یا عمرہ قبول کروانے کے لیے اس کی ساری جو توجہ ہوگی وہ عبادت کی طرف ہوگی ایک چیز یہ اب آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ پردہ کیا تو کیا میں کام چھوڑ دوں گی یا یہ میرا فیک پیج ہے کسی نے کومنٹ کیا میں نے کوئی اسلامی اس پر ڈالا تو کسی نے کومنٹ کیا کہ بھائی اب یہاں سے تو نکلو اس پیج سے اور سلیم ہے کوئی سلیم سید سلیم کچھ ایسا نام ہے کہ اس پیج سے نکلو اور اب تو یہ اسلامی ہو گیا ہے تو میرے بھائی کیا اسلام اور سیاست الگ الگ ہے کیا ہم جب اوتھ لیتے ہیں وہاں پر حلف نہیں اٹھاتے کہ میں قسم کھاتی ہوں یا میں قسم کھاتا ہوں اور جب ہمارا الیکشن ہوتا ہے اس میں جا کر جو اوتھ لیا جاتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے وہاں جب انٹرویو ہوتے ہیں تو کیا وہاں نہیں کہتے کہ سورہ کلو اللہ پڑھا سنائیں آیت القرصی سنائیں کیسے آپ ایک اسلام سے سیاست کو الگ کرسکیں بھائی یہ پاکستان اسلامی جمہور پاکستان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے پر یہ ہمیں ملا ستائیس رمضان کو ملا آپ سیاست سے اسلام کو کیسے الگ کرسکتے ہیں ہماری اسیمبلیوں میں پہلے تلاوت ہوتی ہے پھر نات ہوتی ہے اس کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے مرہوم کے لیے مغفرت کی اس کے بعد ہم اپنا سیاسی کام شروع کرتے ہیں تو اس بھائی کا تو جواب یہ ہے کہ اگر میں اس پہ کوئی پوسٹ کروں گی کیونکہ اب مسئلہ میرے پردے کا آ رہا ہے کہ پردے میں ہے تو اب یہ ہے وہ ہے جس کو مجھ سے اس پردے سے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی وہ میرے اس پیج کو آرام سے چھوڑ دے مجھے انفالو کرے میں اس کو انفالو نہیں کروں گی خود ہی چلا جائے اور انفرینڈ جو بھی ہے وہ چلا جائے جس کو میرے پیج پہ رہنا ہے وہ رہے میں نصر سہر عباسی ہوں میں اپنا کام کر رہی ہوں میں برکے میں ہوں یا پردے میں ہوں آپ میری آواز کو بند نہیں دیں گے میرے شوہر نے نہیں مجھے منع کیا کبھی میری فیملی نے کچھ ہے یہ میرا اپنا ذاتی فیل ہے یہ میرا اپنا ذاتی ایک سوچ ہے اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ میں یہ باپردہ رہوں گی اور آئندہ جب تک زندہ ہوں میں اسی طرح رہوں گی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے پچھلے اللہ پاک میرے گناہ ماف کرے جو میں نے کیا اچھا جی اب دوسری چیز یہ کہ اسیمبلی میں میں اپنا کردار ہو بھی ابھی اس حالت میں بھی میں نے کیا آپ نے شاید کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا ابھی اس وقت فیزیکل جانے کا نہیں تھا آن لائن تھا میں نے آن لائن اپنے اجلاس اٹینڈ کیے میں اسی طرح جیسے نصر سہر عباسی بات کرتی ہے اس وقت میرا لہجہ میرا بات کرنے کا انداز آپ میں کوئی کمی دکھ رہی ہے کوئی اس میں اعتماد میں کمی دکھ رہی ہے کوئی میرے کانفیڈنس میں آپ نے کمی دیکھی تو مجھے ضرور بتائیے گا ادروائز اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اور حمد دے دی ہے اور اپنے آپ کو میں مضبوط اور پاورفل سمجھ رہی ہوں کیونکہ اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے احکام کے مطابق چل رہی ہوں اللہ نے نہیں منع کیا کہ برکہ پہن کر آپ حضرت بی بی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی حضرت ختیجہ وہ تجارت کرتی تھی تجارت کرتی تھی بزنس کرتی تھی تو ہمیں تو اسلام سے یہ چیز ملی ہے تو میرا پروفیشن ہے میں ایک ایم پی ہوں میں سیاستدان ہوں میں نے ہمیشہ سندھ اسیمبلی میں حق سچ کی آواز اٹھائی ہے اس میں مجھے بہت کچھ سینہ بھی پڑا اللہ ان کو ہدایت دے جنہوں نے مجھ پر آوازیں کسی جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ان کے بعد مافیاں بھی مانگی اس کے باوجود مافی مانگنے کے بعد بھی مجھ پر ہٹنگ کرتے رہے اللہ ان کو ہدایت دے پہلے تو شاید کچھ اور کہتی تھی لیکن اب میں ان کو کہنے کا حکم یہی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے میں ان کو کوئی بدوانی دینے والی تو میں اسیمبلی میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہوں آپ لوگ کے ایشیوز کو اٹھاتی رہی ہوں کوشش کرتی رہی ہوں کہ جو سامنے سرکار ہے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور کسی غریب کا کسی جنرل اگر جنرل ایشیوز ہیں تو جنرل ہے انفرادی ہے تو انفرادی اگر کسی کا مسئلہ ہے تو اٹھاؤ میں تو کام کر رہی ہوں اب پاکی رہ گیا ہے اس ٹینور کا ڈیڑھ سال تقریبا تو جب تک ہے تب بھی آپ مجھے اسیمبلی کے فلور پر دیکھیں گے میں اپنا کام کروں گی کسی انجیو میں جاتی ہوں تب بھی جاؤں گی جو ورک شاپس ہوتے ہیں وہ بھی کروں گی کہیں پریس کلپ بلائیں گے کہیں تقریر ہے میں اپنا پارٹی کا کردار بھی ادا کروں گے ایسا نہیں ہے میری پارٹی میں مجھے تقریبا تیسرا ٹینور ہے اکیس بائیس سال ہو گئے اتنے سالوں میں میں نے اپنی پارٹی میں جتنے الیکشن ہوئے میں گھر گھر گئی ہوں میں جلسے کی ہیں میں نے تقریر کی ہیں تو کیا میں چھوڑ دوں گی سب کچھ کروں گی آپ کو میری آواز سے مقصد ہونا چاہیے نصر تحصیر عباسی کے آواز ہے آواز سن رہے ہیں آپ کا مسئلہ آپ کا ایشو ریز ہو رہا ہے میں آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہوں بس یہ ہے کہ اسلام کے مطابق کیونکہ ہمارا مذہب جو کہتا ہے ہم پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ جب ہمیں دے دے ہدایت تو ہم اس پہ آ جاتے ہیں اب اس پر میری اس لائیو ویڈیو پر ضرور کوئی اللہ ان کو ہدایت دے گا کوئی تنز کر رہا ہوگا کسی کو عجیب لگ رہا ہوگا کوئی کہہ رہا ہے مجھے کہ یہ چند دن کا ڈراما ہے پھر یہ ویسے کے ویسی ہو جائے گی تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ چند دن کا ڈراما ہے یا میں مرتے دم تک اسی پوزیشن میں رہوں گی یہ میں اور میرا رب جانے اس کا معاملہ ہے تو اور کئی لوگ کہہ رہے نہیں نہیں اتنا نہیں ہے چلو اتنا کر لیا تو اس کو نیچے کر لو تو نہیں یہ میرا اپنا جو بھی ہے کرنا ہے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں شوہر میرا ہاں مجازی خدا ہے وہ جو حکم دے گا وہ میں کروں گی اور اس کو میرے پردے سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو کسی اور کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو میں اپنا کام کر رہی ہوں انشاءاللہ کرتی رہوں گی اس ملک اور اس صوبے کے لیے اللہ تعالی ہم سے کوئی کام لے ہم سے کوئی ایسا کام لے کہ ہم جس طرح ہماری پاک فوج میں ہمارے بچے جاتے ہیں ہمارے بھائی جاتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ جاتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں شہادت نصیب ہو تو اللہ پاک شہادتیں ان کی بھی قبول کرتا ہے اور شہادتیں بہت سی ہوتی ہیں ہماری بھی خواہش ہیں اپنے وطن پر قربان ہو جائیں سب کی خواہش ہوتی ہے بڑا پیار ہے اپنے ابھی چودہ آگست گزری ہے کس کو پیار نہیں ہے ملک میں ملک سے باہر جتنے بھی پاکستانی ہیں میں کہتی ہوں وہ روزگار کے سلسلے میں یا کسی بھی سلسلے میں باہر جاتے ہیں نا ان سے اندر سے کوئی پوچھے ان کا جسم وہاں ہوتا ہے ان کی روح یہاں ہوتی ہے کیونکہ اس ملک میں وہ پلے بڑے ہیں انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس کے بعد ان کے بڑے پیارے یہاں دفن ہوتے ہیں اور کچھ پیارے یہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ملک تو ہمیں بہت پیارا ہے کیونکہ اتنی قربانیوں سے ملا ہے جتنی قربانیاں ہمیں پڑھائی گئیں ہم نے سنی ہم خود تو نہیں تھے لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں وہ بتاتے ہیں تو بھائی قائد عاظم محمد علی جنہ نے بڑی جدوجہد کی ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جدوجہد کی جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے میں یہاں ذکر ضرور کروں گی کہ میں جس پارٹی سے مجھے بڑا فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ہوں جس میں پاکستان کا بھی لفظ ہے مسلم لیگ کا بھی لفظ ہے اور پھر اس کا ہیڈ پیر صاحب پاگارو تو پیر صاحب پاگارو مرہوم یا اس وقت کے پیر صاحب ان کا اس پارٹی کو ہیٹ کرنا میرے لئے فخر ہے اور اس پارٹی میں ہونا بھی میرے لئے فخر ہے کہ اس پارٹی کے جو پیر صاحب کے جو والد صاحب کے والد تھے پیر صفقت اللہ شاہ راجدی پیر صاحب پاگارو سب سے پہلے تو انہوں نے وطن یا کفن کا نعرہ لگایا چوتیس سال کی عمر میں آج کل چوتیس سال میں کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں سب نوجوان جدو جہد کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں چوتیس سال میں اگر شہاد جس میں دس سال تو انہوں نے قید کاٹی باقی کتنے سال چوبیس چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنے ملک یعنی اپنی دھرتی دھرتی کہوں گی اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا لیکن انگریز تو تھا یہ سندھ بھی تھا یاد رکھئے پیر گوڑ بھی تھا تو یاد رکھئے کوئی اگر اس چیز کو اس سے کنیکٹ نہیں کرتا تو بڑے افسوس کی بات ہے تو انہوں نے اس دھرتی کے لیے انگریز کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے اور کہا کہ مجھے نہ سر کا خطاب چاہیے نہ مجھے کچھ اور چاہیے مجھے یا تو وطن دے دو میرا یا کفن دے دو انگریز نہیں مانے انہوں نے ان کو شہادت دے دی ان فانسی پر چڑ گئے تو مجھے عزاز ہے میں اس پارٹی سے ہوں یا میں زندہ ہوں تو اسی پارٹی میں رہوں گی مجھ پر بڑے پیر صاحب کی کا سایہ ہاتھ تھا دعا تھی انہوں نے میرا نام دیا تھا ان پیر صاحب کی بھی دعائیں ہیں میرے جو صدر ہیں صدر الدین شاہ ان کی بھی دعائیں ہیں تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں بہرحال میرا لائیو آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بہت کچھ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی دکھ بھی ہو رہا تھا ایک چیز میں بتاؤں میرے جو فالورز ہیں آج میں یہ بتا رہی ہوں میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ تو لاکھوں سے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن مجھے میرے آج تک جتنے بھی میں نے پوسٹ ڈالی وہ پوسٹیں میں ڈالتی نہیں ہوں کسی مقصد کے لئے کوئی میری تقریر ہو گئے اسیمبلی میں کوئی میں نے سوال جواب پوچھے ہیں یا میں نے کوئی ایسا ایشو ڈال دیا یا کوئی معلومات ڈال دی تاکہ اس لیے تاکہ وہ دوسروں تک پہنچے اس میں آپشن ہوتا ہے نا شیئر یا کومنٹس تو جو فرینڈز ہوتے ہیں جو فالورز ہوتے ہیں ان کا کام ہے اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو ان کا کام ہے فالو کریں اور دیکھیں اور اگر ریکویسٹ کی جاری ہے کہ اس کو شیئر کریں تو شیئر کریں ورنہ آپ لوگ چھوڑ دیں اس پیج کو میں حیران ہوں کہ جب سے میں نے یہ پردے والی پوسٹ ڈالی اپنی اپنے پیج پر ایک تو لوگ اسے فیک کہہ رہے ہیں یہ میرا پیج ہے میں سامنے لائف بات کر رہی ہوں اگر آپ پردے میں میری آنکھیں بھی نہیں پہچان رہے تو نہ پہچانیں لیکن میری آواز تو پہچانتے ہیں میں نسرہ سہر عباسی ہوں جس کی آواز اسیملی میں گوشتی رہی ہے تو آپ میری آواز تو پہچانتے ہیں دوسری بات مجھے دیکھا کہ میں کوئی بھی پوسٹ ڈال رہی ہوں تو شیئر نہیں ہو رہی اچھا مجھے یہی فیل ہوا کہ ضرور یہ لوگ ڈر رہے کہ یہ کوئی اور ہے تو میں ہوں اور میں کوئی بھی ڈال رہی ہوں تو معلومات کے لیے ڈال رہی ہوں کہ بھائی اس کو شیئر کرو اپنے دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچے اگر اسیملی کا کوئی سوال ہے اس کا جواب ہے اس میں کچھ نہ کچھ معلومات ہے اسے شیئر کرو یا کوئی تقریر ہے اسے شیئر کرو یا میں کہیں وزٹ کر رہی ہوں کسی جگہ جا رہی ہوں وہ آپ کو معلومات کے لیے کہ بھائی یہاں پہنچو یہ جیسے میں نے کل عرصوں میں نے انسٹیٹیوٹ عبدالقدیر خان صاحب کا میں پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا جب میں گئی ہوں تو میں حیران ہو گئی میں نے کہا میں کراچی میں اتنے عرصے سے رہ رہی ہوں یہ انسٹیٹیوٹ یہاں ہے جو ڈاو میڈیکل کے ساتھ منسلک ہے یہاں پر جو نشا کرتے ہیں جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں وہاں ان کا بہت اچھا اور کم اس میں علاج ہوتا ہے اور اتنی سہولتیں وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہ معلومات ہے نا اگر کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو جائیں وہاں پہنچیں نہیں تو مجھ سے رابطہ کریں میں پہنچاؤں کسی کے گھر میں کوئی نشے کا عادی ہے کوئی نفسیاتی مریض ہے کوئی بچہ ہے بچی ہے اور دماغی جتنے بھی پرابلم ہے تو بہت ہی سستے اور آرام سے ایک ریزن ابل آپ کا وہاں تو یہ چیزیں ہیں نا اس لیے دیتے ہیں نا آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو دوسروں تک پہنچائیں جزاک اللہ یہ کسی تک اچھی بات پہنچانا بھی ایک نیکی ہے تو پہنچائیں باقی الٹے سیدھے اس طرح کی چیزیں پوسٹ کرنا اور پھر ان کو شیئر کرنا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا فائدہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جن چیزوں میں آپ محسوس کریں کہ اس سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے نقصان پہنچنے والی چیز سے میں بھی استناب کرتی ہوں اور آپ کو بھی استناب کرنا چاہیے تو بس اب زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گی اب آپ سب سے ریکویسٹ یہ ہی ہے کہ یہ میرا پیج ہے اور جو ٹویٹر پہ ہے وہاں بھی میں لائف جاؤں گی اسی کو میں وہیں لے جاتی ہوں لیکن جو ٹویٹر پہ بھی مجھے فالو کر رہے ہیں اور یہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو فور گوڈ سیکھ وہ بھی میرا ہی اکاؤنٹ ہے وہ بھی بہت جلدی اللہ کرے گا اس میں بھی ٹک آ جائے گا تو وہی اتھنٹک ہو جائے گا کہ یہ میرا ہی ہے تو وہاں بھی میں جو کچھ ڈال رہی ہوں وہ میں ہی ہوں تو ہاں یہ ہوا ہے کہ میری جو جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یا میری جو ڈالی ہوئی ہے میں نے اپنی فیس بک پر چینج کر کے اور ادھر اور کئی کئی جگہوں پر میری تصویریں ابھی ویسی ہیں لیکن وہ لازمی ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی نیا مسلمان ہو تو اپنا پچھلا جتنا بھی اس نے عبادتیں کی ہوں یا جو اس نے کیا تو اس کو کسی طرح مٹا دے اللہ سب سے بڑی ذات ہے وہ تصویریں ہیں کوئی بات نہیں ہے میرے وقت سے پہلے تھی میں نے اپنی جگہ جو میرے سامنے آئیں گی میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گی میرا اب یہ ہے میں ہوں اب میں ایسی ہوں اب اسی طرح اگر میری تصویریں آپ شیئر کریں بسم اللہ جزاک اللہ اگر میری کوئی ویڈیو آتی ہے کوئی ایسی تقریر آتی ہے اسے شیئر کریں جزاک اللہ اور پچھلی تصویروں کو آپ بھول جائیں وہ ایک ایسا وقت تھا مجھے اللہ نے ہدایت نہیں دی اب دے دی اور میں اس سے کسی کو پابند نہیں کر رہی ہوں کہ نصر سہر عباسی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نے یہ کیا ہے تو آپ بھی کریں نا 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 یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے میں ان تمام خواتین سے جو مجھے سن رہی ہیں وہ پولیٹیشن ہو وہ کسی بھی پروفیشن سے ہو عام عورت ہو یا کسی ادارے میں کام کرتی ہو یہ اپنے اندر اللہ کی طرف سے کوئی ایک چیز آتی ہے اور دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے ہوں نا میں نے اتنا بڑا جو قدم لیا ہے وہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا نہیں تھا نا یعنی ایک دم سے نصر سہرہ باسی میک اپ کرنا فیشن کرنا باہر نکلنا اور ایک دم سے اپنے آپ کو فل اس طرح ڈھاپ لینا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن آسان اللہ کرواتا ہے وہ جب دل میں ڈال دیتا ہے تو پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے مرنا ہے آپ سب کو پتا ہے ہمیں مرنا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا موت کس وقت لکھئے باہر نکلیں ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں ہو سکتا ہے میری روح کبز ہو جائے اور میں ہی گر جاؤں تو آخری وقت جو آپ بات کر رہے ہوں یا کوئی عمل کر رہے ہوں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں آپ فیل کرتی ہوں آپ کی اپنی مرضی لیکن میں فیل کر رہی ہوں تو ہو سکتا ہے یہ میرا آخری لمحہ ہے مجھے نہیں پتا یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے لوحہ کلم میں اللہ نے لکھ دیا ہے ہاں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں لمبی زندگی دے ہم کچھ کام کر سکیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکیں اس کے لئے تو دعا کرنی چاہیے دعا تو اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ کی بھی نیرد کی تو حضرت کسی کی بھی اللہ تعالیٰ دعا نیرد کرتے شیطان نے بھی دعا کی تھی کہ مجھے اجازت دے دو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رد نہیں کی تو دعا تو مانگنی چاہیے تو وہ دعا میں مانگتی ہوں اور میں کسی کو فورس بھی نہیں کر رہی آپ کا اپنا مذہب آپ کا اپنا کردار آپ کی اپنی سوچ آپ اپنا زندگی گزار رہے ہیں میں ایسی زندگی گزاروں گی اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی پرابلم ہے میرے شوہر کے علاوہ میری اولاد کو بھی ہوگا تو مجھے اس سے کوئی کنسن نہیں ہے مجھے میرے شوہر کا حکم زیادہ اہمیت رکھتا ہے جو کہ مجھے اجازت مل گئی ہے وہ خوش ہے تو بس باقی میرے بہن بھائی جو بھی ہیں مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو پسند ہے میں یہ چیز پسند ہے تو اس کے لیے مجھے ضرور دعا دیجئے اور جس کو پسند نہیں ہے وہ بد دعا تو نہ دیں باقی میرا مجھے ان فالو کر دیں مجھے مطلب فالو نہ کریں میرے پیج پر نہ آئیں اور ریکویس یہ ہے کہ جو اتنے لاکھوں مجھے فالو کر رہے ہیں بھائیو کہاں ہو بہنو اگر فالو کر رہے ہو تو صحیح طرح فالو کرو یعنی اگر کوئی چیز ہے کوئی میں ڈالتی ہوں اس کو پلیز دیکھو پڑھو اور اگر شیئر کر سکتے ہو باؤنڈ نہیں کر رہی اگر اس کو شیئر کر سکتے ہو تو کرو تاکہ دوسرے لوگوں تک وہ چیز پہنچے اللہ نہ کرے میں کوئی ایسی چیز ہمارے پر پوری اتر رہی ہو اور میرا سیاسی کوئی بھی کام کاجو تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور کروں گی تو بس مجھے آج آنا تھا میرا دل اندر سے ایک دکھ تھا کہ مجھے عجیب عجیب سے عجیب عجیب سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں عجیب عجیب سی کالز آ رہی ہیں مجھے برکے میں پہچان نہیں رہے پھر پوچھ رہے ہیں میڈم یہ آپ ہی ہیں یہ آپ ہی ہیں تو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ایک ہی میرے پاس یہی ایک ذریعہ ہے اتنے سارے لوگوں تک پہنچانے کا میسیج کہ یہ اللہ تعالی نے ایک سوشل اس طرح کے مل گئی ہیں ہمیں ایک پلیٹ فارم جس کو ہم اچھے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ باقی ہے میرا ٹوٹر میں اس پہ بھی جا کے اپنے چتنے بھی فالورز ہیں وہاں ان کو میں یہ ضرور یہاں سے وہاں ڈالوں گی اور آپ سے ہو سکے تو میری ریکویسٹ ہے جو مجھے اس وقت میں کومنٹس تو نہیں پڑھ پا رہی آپ سے بات کر رہی ہوں کومنٹس میں بعد میں پڑھوں گی اتنی ریکویسٹ ہے کہ جس جس نے مجھے لائیو یہ سنا جزاک اللہ اگر اللہ آپ کو اس کا میں دعا دے رہی ہوں کہ اس کو آپ بڑھائیے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں تک پہنچے اور لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں میں نصر سہر عباسی ہی ہوں اور میں باپردہ ہوں مجھ سے کنیکٹ ہوئیے اپنے کام بتائیے اپنا مسئلہ بتائیے جتنا ہو سکا اللہ تعالیٰ کی یہ بندی کوشش کرے گی کہ ڈاریکٹ کھل کرے نہیں تو جہاں جس فورم پہ حل کرنا ہوگا وہ آواز تو پہنچاؤں گی باقی جس نے کرنا ہوگا اس کو تو اللہ ہدایت دے گا جس نے نہیں کرنا ہوگا وہ جواب دے دے گا تو آپ سب کا بہت شکریہ زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہوں اور بس واپسی کا ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ